ایک بات آپ سے کہوں آپ کچھ چونک جائیں گے حضور نے کبھی زکاة دی کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکاة واجب ہوتی کسی عجیب بات ہے عرقانِ دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں حضور کا عصوہ ہم جانتے ہیں مسواک کر لی ہے پائچیں جو ہیں ٹکھنے سے اوپر کر لیے ہیں یہ عصوہ ہے ہاں ہے یہ بھی ہے ٹھیک ہے سنت ہے عصوہ تو یہ ہے اور صرف آپ کا نہیں جنہیں ہم کہتے ہیں فقراءِ صحابہ ابو حریرہ ابو ذر سلمانِ فارسی علی نزی اللہ تعالی عنو مجمعی یہ فقراءِ صحابہ کسی سے کبھی کچھ نہیں رکھا آپ کے پاس میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرتِ علی کی جب شادی ہو رہے تھے حضرتِ فاطمہ سے کوئی مکان تھائی نہیں کہاں دیکھے جائیں ایک انساری نے ایک حریرہ دیا ہے اپنے مکان کا اس میں حضرتِ فاطمہ ودا ہو کرتی پیڈرنٹ ہے بنی ہوم ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے قانون یہی ہے حلال سے کماؤ اگر ایک حد سے آگے پڑ جا تو زراد دے دو باقی تمہارے اختیار میں ہے دینا چاہو دو نہ دینا چاہو رکھو آپ کے پاس قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے گا کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا امرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاطمہ تھا تھوڑی دیر کے بعد حضرتِ ابوبکر آئے آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاطمہ سے پھر حضرتِ عمر آئے پہچان لیا کہ فاقے سے شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انساری کے باغ میں پہنچ گئے انساری کی عید ہو گئی پھوراً لاکر اس نے کچھ خجوریں کچھ انگوڑوں کی گوشے رکھے اس کے بعد وہ دوڑا چھوڑی لے کر کسی جانور کو ذبہ کرنے کی یہ ساری تفصیلیں میں کیا بتا رہا ہوں مال یہ نہیں تھا کہ مدینہ میں سب ہی فاقے سے تھے بہت موجود تھے جن کے پاس مال تھا لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا جب وہ چھوڑی لے کر چلایا فرمایا آپ نے دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبہ کرنے بہرحال کچھ لیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا روٹیاں رکھی اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چل بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دعا اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے اور پھر حضرت عمر کی طرح رکھ کر کہا عمر یہ ہے وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کیا فاما بے نعمت رب کا فحدث اور یہ جو فرمایا گیا الہاق و متقاسر میں نعمتوں کا حساب لیا جائے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ فرمایے نعمتیں یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے جتنا بھی آپ نے جذبہ ہے جتنا بھی آخرت کا یقین ہے اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینکوں میں جمع کرائیں یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو دس پرسنٹ بیس پرسنٹ وہاں سات سو پرسنٹ ملتا ہے سات سو پرسنٹ نہیں سات ہزار سات سو گنا why to keep it in these banks حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا باز بہت مشہور ہے servant of the mount بڑے پیارے الفاظ میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا جہاں تک مباعث کا تعلق ہے جو حضرت مسیح کے مباعث آئے ہیں ان سے اونچے وعاث کوئی ممکن نہیں اسی میں یہ جملہ بھی ہے دیکھو اپنا مال زمین پر جبانہ کرو جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے کیڑا بھی خراب کرتا ہے آسمان پر جبانہ کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ نہ ڈاکے کا خوف نہ کیڑا خراب کرسکے اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل ہوگا مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا اور فرشتے اس طرح گھسیت کر کھیچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کواب کھیچا جاتا ہے اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سویس بینٹس میں جمع ہیں اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے اسے کوئی تکلیف ہوگی نکل جاؤ فلاں ملک سے ملک بدر کرتے تمہیں کیا تکلیف میرے بینٹس کے اندر پیسے ہیں البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی تو یہ ہے انفاق کا معاملہ اس میں یہ دو جو ہیں ایک قانونی سطح ہے قانونی سطح یہ کہ حالات ذریعہ حرام نہ ہو سود نہ ہو جوہ نہ ہو فہاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا اور جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نساب کی سطح کے اوپر آگئے تو ڈھائی فیصد زکاة دے دو قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا اگرچہ فقہاں نے یہ فتحہ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورت زکاة سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی عمراء کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکاة کے علاوہ لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہاں جانگسل تحریک جو تھی انقلابی تحریک اس میں بھی کمی آپ نے جبر سے کام نہیں دیا صلی اللہ علیہ سلام علیہ السلام اللہ علیہ اللہ بحق اللہ بحق موسیقی